بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی پیاری بہن کرن آج ہم آپ کو ہرے پودینے کی اور سبز دنیا کی چٹنی بنانا بتائیں گے اس میں انگریڈین سب سے پہلے یہ ناردنا یہ پندرہ سے بیس منٹ پانی میں بھی گھولیں گے اس سے یہ نرم ہو جاتا ہے اور یہ سبز پودینہ بلکل فریش ہے یہ سبز مرچے یہ سبز دنیا یہ لال مرچ اور نمک اور تھوڑے سے پانے کی ضرورت پڑے گی اور یہ سب انگریڈینز اور کونٹیٹی آپ چیزوں کے حساب سے بنا سکتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے یہ دنیا کوٹنا سٹارٹ کر دیا سوری اناردنا کوٹنا سٹارٹ کر دیا یہ اچھی طرح کوٹ لیں گے کہ دانا بلکل بھی نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ بلکل نرم ہو رہا ہے یہ جو اس میں ہارٹ سا بیج ہوتا ہے وہ بھی بلکل نرم ہو جاتا ہے اسے رگڑنا بھی ہے اب ہم اسے رگڑیں گے ہم نے اس میں سبز میں سے ڈال دیا ہے اسے بھی اچھی طرح کوٹنا ہے کہ کوئی بھی اس کا پیس نظر نہ آئے اگر کچھ لوگ زیادہ تیکھا نہیں پسند کرتے وہ لال میچ نہ ڈالیں سبز میں سے ہی رہنے دیں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے رہیں گے یہ اب ہم اس میں پودینہ ڈال دیا ہے ایک ایک چیز کر کے کوٹیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے اب ہم اس میں سبز دنیا ڈالیں گے 올 older ڈالیں گے توڑا تکھوٹا را ڈالیں گے یber میں ڈالیں گے کا لمسا を ڈالیں گے یہ تمارٹر اور پیاز یہ ہم نے یہ مشینے کر لیا تھا یہ کونڈی میں بلکل بھی اچھی طرح نہیں بند ہے اس لئے ہم لوگ یہ مشین میں کر لیتے ہیں ڈالیں گے آپ اپنی مرضی سے جتنا اگر آپ تیز کھاتے ہیں تیز لیکن لائٹ ہی بنے تو زیادہ اچھا کھن کے ساتھ روٹی اور اوپر یہ چٹنی ڈال کے کھائیں تو ریسٹورنٹ کے کھان میں سے بھی زیادہ مزا آئے گا سب بلکل میلٹ ہو چکا ہے یہ چٹنیوں کی بھی سو سینکروں اقسام ہیں جن میں ایک میں نے آپ کو لال چٹنیوں دکھائی تھی اور یہ ہری چٹنی ہے آپ کو مزید بھی چٹنیوں کی ریسٹ پیز دکھاتی رہوں گی یہ اپنے سبس دنیا اور ڈالیا ہے یہ دیکھیں شام کا منزر ہے شام کا ٹائم ہے اب ہم ہسپس ضرورت لال میں سے ڈالیں گے یہ میں آپ کو اگن بتا دوں کہ میرچ اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں کیونکہ یہ بہت تیک ہی بن جاتی ہے لیکن یہ مکھن والی روٹی کے ساتھ کی بیلنس میں رہتی ہے ساتھ ڈسی چاٹی کی اور چٹنی اور مکھن روٹی یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں سب کچھ بلکل ریڈی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کریں تاکہ میں آپ کو اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز دکھا سکوں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ